آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم مفعول بھی کی بحث پر رہے تھے بھائی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور صاحب جامی نے بتلایا کہ واقع ہونے سے مراد فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے بلا واسطہ حرف جر کے اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ تعلق سے مراد تعلق اولی ہے یعنی جس کے بغیر فعل کا تعقل ہی نہ ہو سکے پھر اس تاریخ پر اعتراض ہوتا تھا کہ اس کے اندر یہ جو فاعل کا لفظ ذکر کیا صاحب کافیہ نے وہ زائد ہے وہ اگر صرف یوں کہہ دیتے کہ مفعول بھی وہ اس چیز کا نام ہے واقع علیہ الفعل جس پر فعل واقع ہو تو بات کافی تھی یہ فاعل کی قید زائد آگئی مطن کے اندر بھی اور نیز یہاں اشکال ہوتا تھا کہ یہ جو تعریف کی صاحب کافیہ نے یہ جامع بھی نہیں اور مانع بھی نہیں اس لیے کیونکہ یہ زائدن جو ہے مفعول مالم یسما فاعلوہو ہے یعنی نائب الفاعل ہے لیکن یہ آپ کی تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اس پر ضرب واقع ہوئی ہے تو معلوم ہوا آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں اور نیز آپ کی تعریف جامع بھی نہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو درہمن ہے یہ مفعول بھی ہی ہے لیکن یہ آپ کی تعریف سے خارج ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اس پر فاعل کا فعل واقع نہیں ہوا بلکہ اس پر تو مفعول مالم یسما فاعلوہو کا فعل واقع ہوا ہے اُعْتِيَ زَيْدٌ یہ زیدن نائب الفاعل ہے اور یہ اُعْتِيَ اس کا فعل ہے تو یہ مفعول مالم یسما فاعلوہو کا فعل جو ہے یہ درہمن پر واقع ہو رہا ہے تو صاحب جامع نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو تعریف کے اندر فاعل کا لفظ آیا یہ بیکار نہیں بلکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فاعل کے فعل سے مراد وہ ولا فعل ہے جس کا اسناد فاعل کی طرف معتبر بھی ہو یہ جو فعل فاعل تعریف کی اندر آیا تو یہ فاعل کے فعل سے مراد وہ ولا فعل ہے جس کا اسناد فاعل کی طرف معتبر بھی ہو پھر وہ فاعل چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو یعنی مفعول مالم یسما فاعلوہو ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ہماری یہ تقریر لے لیں گے تو تینوں اعتراضات ختم ہو گئے ایک اعتراض کیا ہوا تھا کہ زوریبہ زیدن یہ تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو زید ہے اس پر ضرب واقع ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی بھی مفعول بھی ہی نہیں کہتا بلکہ اس کو مفعول مالم یسما فاعلوہو کہتے ہیں کیونکہ مفعول بھی ہی تو منصوب ہوتا ہے اور یہ تو مرفوع ہے بھئی تو صاحب جامی فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی ہماری تقریر سے یہ اشکال بھی ختم ہو گیا ہم نے کیا کہا کہ فعل سے کونسا فعل مراد ہے جس کا اسناد فاعل کی طرف معتبر ہو یعنی جس فعل کا تعلق مفعول بھی ہی سے آ رہا ہے اسی فعل کا اسناد فاعل کی طرف بھی ہو رہا ہو یعنی وہ اسناد بھی معتبر ہو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ مفعول بھی ہی الگ ہو اور فاعل الگ ہو بھئی یعنی مفعول بھی سے اس فعل کا تعلق الگ ہو اور فاعل یا نائی فاعل کی طرف اس کا اسناد الگ ہو اب زوریبہ زیدن تعریف سے نکل گیا اس لئے کیونکہ زوریبہ زیدن اس میں ٹھیک ہے زید پر ضرب واقع تو ہے زید پر ضرب واقع تو ہے تو اگر آپ اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں تو ہم نے کیا کہا وہ فعل کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا اسناد فائل یا نائی فائل کی طرف بھی الگ سے ہونا چاہیے تو اگر آپ اس کو مفعول بھی ہی کہنا چاہتے ہیں تو فائل کی طرف اسناد کی در ہے اور اگر آپ اس کو نائی بل فائل قرار دیتے ہیں تو پھر مفعول بھی ہی کی در ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے تو جبکہ مفعول بھی ہی میں کیا ضروری ہے کہ جس فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو اسی فعل کا اسناد فائل کی طرف بھی ہو رہا ہو تو یہاں پر اگر آپ زوریبہ زیدن آپ اس زید کو داخل کرنا چاہتے ہیں تعریف میں یہ کہہ کر کہ اس پر فیل واقع ہوا ہے تو پھر اس فیل کا اثنات فائل کی طرف کہاں ہے بھئی ہم نے کہا وہ بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر آپ کہتے ہیں اسی کی طرف جو اثنات ہو رہا ہے یہ فائل حکمی ہے کیونکہ یہ نائبل فائل ہے تو پھر مفعول بھی ہی کدھر ہے اس کے ساتھ فیل کا تعلق الگ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اور نیز اعتیہ زیدن درہمن کا اعتراض بھی ختم ہوا اس لیے کیونکہ یہ جو درہمن ہے اس کے ساتھ اعتیہ فیل کا تعلق ہے اور اس فیل کا اثنات فائل کی طرف معتبر ہے یعنی فائل کی طرف اس کا اثنات ہو رہا ہے جو کہ زیدن ہے اور وہ فائل حقیقی تو نہیں لیکن فائل حکمی ضرور ہے بھئی تو یہ ہے اس فائل کے لفظ کے لانے کا فائدہ یہ ہے اس فائل کے لفظ کے لانے کا فائدہ معلوم ہوئے جو فائل کا لفظ تعریف میں ذکر کیا گیا یہ بیکار نہیں بلکہ صرف یہ بتلانے کے لیے ہے کہ وہ فیل جس کا تعلق مفعول بھی سے آ رہا ہے اس کا اثنات فائل کی طرف معتبر ہونا چاہیے یعنی مختصہ لفظوں میں یوں کہو کہ مفعول بھی کے ساتھ تعلق الگ ہو اور فائل کی طرف اس کا اثنات الگ ہو رہا ہو پھر اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے مثال ذکر کی تھی ذربتو زیدن کہ یہ زیدن مفعول بھی ہی ہے اس پر فائل کا فیل واقع ہے یعنی ذربتو اور اس ذربتو کا اثنات فائل کی طرف معتبر بھی ہے یعنی فائل بھی اس کا موجود ہے یہاں پر بھئی اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار مفعول بھی ہی جو ہے وہ فیل پر مقدم ہو جاتا ہے اور یہ مقدم ہونا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے جب وہ استفہام یا شرط کے معنی کو متضمن ہو اور کبھی کبھار مفعول بھی ہی کو فیل پر مقدم کرنا ممتنع ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی معنی آ جاتا ہے بھئی جیسے اس مثال کے اندر تھا من البری ان تکف لسانکا تو یہاں پر یہ جو لسانکا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے تکفہ فیل کے لیے اور اس کو تکفہ فیل پر بھی مقدم نہیں کر سکتے اور ان تکفہ اس پورے سے بھی مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اگر آپ لسانکا کو مقدم کریں گے تکفہ پر اور ان اور تکفہ کے درمیان لے آئیں گے تو پھر تو آپ نے فصل کر دیا بین حرف الموصولی والسلہ تھی حرف موصول اور اس کے سلے کے درمیان اور حرف موصول یہ ان ہے اور اس کا سلہ فیل ہوتا ہے یعنی ہمیشہ یہ فیل پر داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس ان اور اس کے سلہ یعنی فیل کے درمیان فصل آ جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے بھئی اور نیز یہ لسانکا کو ان پر بھی مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ یہ معمول ہے تکفہ کا اور تکفہ عامل ہے اور اس عامل پر ان داخل ہے اور تو وہ تکفہ خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا جو عامل ہے جب عامل خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا معمول بطریق اولہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لسانکا کو ان تکفہ پر مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ یہ ان نے تکفہ کو مستر کے معنی میں کر دیا اور مستر عامل زعیف ہے وہ اپنے ما بعد میں تو عمل کرتا ہے اپنے سے ما قبل کے اندر عمل نہیں کرتا تو دیکھو یہاں پر مانع آ گیا اب مفہول بھی کو فیل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے بھئی اور میں نے یہاں آپ کو فائدہ بتلایا تھا بھئی کہ ایک ہے اسم موصول اور ایک ہے حرف موصول اسم موصول کے لیے بھی سلہ چاہیے اور حرف موصول کے لیے بھی سلہ چاہیے بھئی اور حرف موصول تین ہیں انہ ان اور ما اور انہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا سلہ اور ان اور ما ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں تو وہ فیل ان کا سلہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ حرف موصول اور اسم موصول میں فرق یہ ہے بھئی حرف موصول کے لیے بھی سلہ چاہیے اسم موصول کے لیے بھی سلہ چاہیے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم موصول کا جو سلہ ہوتا ہے اس کا اسم موصول کے ساتھ ربط ضروری ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے اسم موصول کا جو سلہ ہوتا ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فیلیہ اس کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اسم موصول کی طرف جبکہ حرف موصول کے اندر کوئی ضمیر نہیں چاہیے جو اس کو حرف کے ساتھ جوڑ دے اس لیے کیونکہ ضمیر حرف کی طرف راجع نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ صلح کا لفظ علم نحو کے اندر یہ موصول کے صلح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چاہے موصول اسمی ہو چاہے موصول حرفی ہو اور نیز یہ صلح کا لفظ زائد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر جو لفظ زائد ہو اس کے لیے بطور عدب کے صلح کا لفظ بولتے ہیں صاد کے ساتھ بھئی اور اسی طرح صلح اس حرف جر کو بھی کہتے ہیں جو کسی فیل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں کبھی کبھار اس کے فیل کو حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی حضف جوازن ہوگا اور کبھی حضف وجوبن ہوگا بھئی حضف جوازن وہاں ہوگا جہاں قرینہ موجود ہو اور وہ قرینہ قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور قرینہ عقلیہ بھی ہو سکتا ہے قرینہ لفظیہ یا یوں کہیں قرینہ مقالیہ اس کی مثال ذکر کی تھی کسی نے آپ سے کہا من اذریبو میں کس کی پٹائی کروں تو آپ جواب میں صرف یوں کہہ سکتے ہیں زیدن اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اذریب زیدن کے فیل کو ذکر کر دیں تو یہاں فیل کو حضف کرنا جائز ہے کونسا فیل جو مفہول بھی زیدن کو نصب دے رہا ہے اور کبھی کبھار قرینہ لفظیہ نہیں ہوگا بلکہ قرینہ حالیہ ہوگا جیسے ایک شخص مکہ جانا چاہ رہا ہے مکہ کی تیاری میں لگا ہوا ہے مثلا سامان تیار کر رہا ہے احرام وغیرہ باندھا ہوا ہے تو اب آپ اس سے کہتے ہیں مکہ تا ای اتورید مکہ تا یعنی کیا آپ مکہ کا ارادہ کر رہے ہیں یعنی مکہ جانا چاہتے ہیں تو دیکھو یہاں پر آپ نے کیا کہا مکہ تا سوال پوچھ رہے ہیں اسے تو کہنا کیا چاہیے تھا اتورید مکہ تا یعنی تورید مکہ تا آپ مکہ کا ارادہ کر رہے ہیں تو تورید فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فاعل اور مکہ تا اس کے لئے مفہول بھی ہی تو یہ فیل کو حضف کرنا جائز ہے اور آپ چاہیں تو لفظوں میں ذکر کر دیں تو قرینہ کیا ہے یہ اس کی حالت بتلا رہی ہے اس کی جو حالت ہے یہ اس فیل محضور پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور سامان وغیرہ تیار کر رہا ہے معلوم ہو اس کا مکہ جانے کا ارادہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو بعض جگہ حضف جائز ہوتا ہے جس وقت قرینہ موجود ہو اور بعض جگہ یہ مفہول بھی ہی کہ فیل کا حضف واجب ہوتا ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا وہ چار جگہیں ہیں پھر مزید تفصیل صاحب جامی نے بتلائی کہ یہ چار جگہوں کو ذکر کیا صاحب کافیہ نے اس کا یہ معنی نہیں کہ انہی چار جگہوں میں حضف واجب ہے بلکہ اور بھی جگہیں ہیں لیکن ان کے اندر یہ جو چار جگہیں ہیں ان کے اندر بحثیں زیادہ تھیں اس لئے صرف ان چار کو صاحب کافیہ نے ذکر کیا اور باقیوں کو ذکر نہیں کیا جیسے کہ ان میں سے ایک جگہ ہے وہ جو منصوب ہوتا ہے مدہ زمیا ترحم کی بنا پر میں نے بتلایا تھا کہ مدہ زمیا ترحم کی بنا پر صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر رفع پڑنا بھی جائز اور نصب پڑنا بھی جائز رفع اس پر پڑا جاتا ہے خبر ہونے کی بنا پر یعنی اس کے لئے مبتدہ محضوف نکالتے ہیں اور اس مبتدہ کو لفظوں میں ذکر کرنا جائز نہیں اس لئے کیونکہ پھر پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ پہلے صفت تھی اور پھر اس کو کاٹ کر خبر بنایا گیا ہے اور نیز مدہ یہ آعنی فیل کے لئے مفعول بھی ہی بنیں گے اور اس آعنی فیل کو حضف کرنا واجب ہے تو دیکھو یہ ہماری بحث سے متعلق ہے بات ہم کس کی کر رہے ہیں مفعول بھی ہی کی اور کونسا مفعول بھی ہی جس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے تو یہاں پر بھی مدہ زم اور ترحم کی بنا پر جب نصب پڑا جاتا ہے تو وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے آعنی فیل کے لئے آعنی فیل کے اندر آنا ضمیر فاعل ہوتی ہے اور آگے وہ جو صفت ہوتی ہے وہ اس کے لئے مفعول بھی ہی بنتی ہے اور اس آعنی کو حضف کرنا واجب ہے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اصل میں صفت تھی اور پھر اس کو کاٹ کر اس کو مفعول بھی ہی بنایا گیا تو اسی میں سے ایک اغراہ ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے اغراہ اور ایک ہے تحذیر اغراہ وہ ہے جس کے اندر کسی کو اچھے کام پر اچھی عادت پر یا اچھی چیز پر اوبھارا جائے بھئی اور اس میں الزم فعل محضوف ہوتا ہے کہ تو اس چیز کو یا اس عادت کو لازم پکڑ لے اور اس کے پھر ذکر کے تین طریقے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو مغربی ہی ہے یعنی جس پر اوبھارا جا رہا ہے اس کو مفرد ذکر کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو تقرار کے ساتھ ذکر کیا جائے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو عاطف کے ساتھ ذکر کیا جائے مفرد ذکر کیا جائے جیسے بھئی نصب پڑنا ہے مفعول بھی ہی کی بحث چل رہی ہے یہ سارے منصوب ہیں دیکھو مفرد ذکر کیا اور پھر یاد رکھو یہ جو مفرد والی صورت ہے اس میں فعل کا حضف جائز ہے آپ چاہیں حضف کریں اور چاہیں لفظوں میں ذکر کر دیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز کو لازم پکڑ یا اسی طرح القرآن یا الزم القرآن اور آپ چاہیں تو تقرار کے ساتھ لائیں عطف کے ساتھ اور تقرار اور عطف کی صورت میں حضف واجب ہے جیسے اور آپ چاہیں تو عطف کے ساتھ لائیں پھر بھی فعل کا حضف واجب ہے جیسے جبکہ تحضیر جو ہے تحضیر کے اندر کسی ناپسندیدہ عادت یا کسی ناپسندیدہ چیز یا کسی خطرے والی چیز پر دوسرے انسان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے بھئی اور اس کے اندر پھر چار صورتیں ہیں بھئی چاہ ایک صورت یہ ہے کہ محذر منہ جو ہے اس کو مفرد ذکر کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو تقرار کے ساتھ ذکر کیا جائے تیسری صورت اس کے اندر بھی عطف والی ہے اور چوتھی صورت ہے کہ اس کو ایا کے ساتھ ذکر کیا جائے جب محذر منہ کو مفرد ذکر کیا جائے تو پھر فعل کا حضف جائز ہے آپ چاہیں حضف کر لیں چاہیں حضف نہ کریں اور عموماً یہاں کونسا فعل نکالتے ہیں اے حضار یا اے جتانیب یا اے تاقی یا حضر یا بععد اس جیسا کوئی فعل موقع محل کے مطابق نکال لیتے ہیں تو اس صورت میں حضف جائز ہے بھئی جب محذر منہ کو مفرد ذکر کیا جائے اور اگر تقرار کے ساتھ یا عطف کے ساتھ ذکر کیا جائے تو پھر اس صورت میں فعل کا حضف واجب ہے بھئی تو یہ تین صورتیں گویا مشترک ہو گئیں اغرا کے اندر بھی اور تحضیر کے اندر بھی کہ مغربی ہی یا محذر منہ کو مفرد ذکر کیا جائے گا یا تقرار کے ساتھ یا عطف کی صورت میں اور چوتھی صورت ہے تحضیر کے اندر ایہ کے ساتھ بھئی کس کے ساتھ ایہ کے ساتھ بھئی اور یہ ایہ وہی ضمیر منصوب منفصل ہے بھئی وہ جو آپ پڑھتے ہیں بھئی ایہ کا ایہ کما ایہ کم ایہ کی ایہ کما ایہ کنہ جیسے قرآن میں ہے ایہ کا نعبدو یہ ایہ کا کیا ہے ضمیر منصوب منفصل ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یاد رکھو پھر یہ ایہ کے اندر تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایہ کو واؤ کے ساتھ ذکر کریں یعنی عطف کے ساتھ یا آپ ایہ کو مین کے ساتھ ذکر کریں اور تیسی صورت ہے کہ اس میں نہ واؤ ذکر ہو اور نہ مین ذکر ہو کتنی صورتیں ایہ کے اندر تین صورتیں ایک صورت کیا کہ واؤ کے ساتھ ذکر ہو دوسری صورت کیا من کے ساتھ ذکر ہو اور تیسری صورت ہے کہ نہ واؤ ذکر ہو اور نہ من ذکر ہو مثلا آپ دوسرے کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے تو آپ اس سے کہتے ہیں ایاکا والکذیبہ دیکھو واؤ درمیان میں لے آئے ایاکا والکذیبہ یہ ایاکا یہ بھی ضمیر منصوب منفصل ہے اور القذیبہ یہ بھی منصوب ہے یہ دونوں مفعول بھی ہی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ ایا والی تینوں صورتوں کے اندر فیل کا حضف واجب ہے آپ لفظوں میں ذکر نہیں کر سکتے تو یہاں پر پہلی صورت کیا واؤ کے ساتھ ایاکا والکذیبہ دوسری صورت ہے مین کے ساتھ ایاکا مینالکذیبی اور تیسری صورت ہے بغیر واؤ اور مین کے اور اس صورت میں پھر آپ مصدر معول کو آگے لے کر آئیں گے اس کے ساتھ جوڑ کر یعنی ان معل فیل کے ذکر ہوگا ایاکا انتکذیبہ ایاکا انتکذیبہ انتکذیبہ اور یاد رکھو یہاں مین مقدر ہے ایاکا من انتکذیبہ اور وہ اور مین کے ساتھ بھی آپ ان کو ذکر کر سکتے ہیں پہلے کیا ذکر کیا تھا ایاکا والکذیبہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاکا وانتکذیبہ توجہ ہے ایاکا والکذیبہ اور ان کے ساتھ بھی لاسکتے ہیں ایاکا وانتکذیبہ مین کے اندر بھی آپ ان بھی لاسکتے ہیں بغیر ان کے بھی ایاکا منالکذیبی یا ایاکا من انتکذیبہ اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اور مین کے بغیر لائیں اور کیا کہیں ایاکا انتکذیبہ اور اس صورت میں پھر ان ہی کو لائیں گے جب وہ اور من لفظوں میں نہ ہو تو پھر آگے ان کے ساتھ ہی ذکر کرنا پڑے گا محذر منہو کو بغیر ان کے ذکر نہیں کر سکتے یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے ایاکا الكذیبہ ایاکا انتکذیبہ تو کہہ سکتے ہیں دیکھو درمیان میں نہ وہ ہے اور نہ من ہے لیکن ایاکا الكذیبہ الكذیب لائے دیکھو یہ محذر منہو ان معالفعل کے ساتھ نہیں ہے اور درمیان میں وہ اور من بھی نہیں ہیں تو صاحب کافیہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ صورت جائز نہیں جبکہ بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صورت بھی جائز ہے ایاکا الكذیبہ کہنا بھی جائز ہے یا ایاکا الاسدہ کہنا بھی جائز ہے لیکن جمہور نحوی کیا فرماتے ہیں کہ محذر منہو کو ایاکا کے ساتھ ملا کر بغیر وہ اور من کے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان معالفعل ہی کو ذکر کر سکتے ہیں اسم سریح کو ذکر نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے اسم معول یعنی ان معالفعل جو ہے وہ جو مستر کی تعویل میں ہو جاتا ہے اسم معول کو تو ذکر کر سکتے ہیں لیکن اسم سریح کو ذکر نہیں کر سکتے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ایا کے اندر تین صورتیں ہیں ایک صورت کیا واو کے ساتھ ایک صورت من کے ساتھ اور ایک صورت واؤ اور من کے بغیر ہے واو کے ساتھ ہو تو پھر واؤ کے بعد آپ اس میں سریح کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ان معل فیل کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اور اسی طرح مین کے اندر بھی دونوں صورتیں جائز ہیں آپ اس میں سریح کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اور مستر معول کو بھی اور اگر آپ واؤ اور مین کے بغیر لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں معول کو تو لا سکتے ہیں اس میں سریح کو نہیں لا سکتے تو آپ یوں کہیں گے ایعا کا انتقذبہ ایعا کا القذبہ کہنا جائز نہیں جمہور کے نزدیک ہاں بعض نحوی فرماتے ہیں کہ ایعا کا القذب کہنا بھی جائز ہے تو یہ محذر منہو کی مثالیں ہوئیں آپ مثلاً الاسد کو لے آئیں ایعا کا والاسدہ ایعا کا منالاسدی شیر سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی اور یہ ایعا والی صورتوں میں فعل کا حضف واجب ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایعا میں کتنی صورتیں ہو گئیں جمہور کے نزدیک تین صورتیں ہوئیں اور بعض نحوی جو ہے ایعا کے بعد وہ اور من کے بغیر بھی اس میں سرح کے ذکر کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایعا کا الاسدہ ایعا کا القذبہ ایعا کا نفاقہ وغیرہ یہ کہنا صحیح ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور میں نے بتلایا کہ یہ ایعا جو ہے یہ وہ ضمیر منصوب منفصل ہے تو یہ موقع کے مطابق لائیں گے اگر ایک مخاطب ہے جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ایعا کا والاسدہ کہیں گے اور اگر تسنیہ یا جمع ہے یا معنص ہے تو اسی کے مطابق ضمیر لائیں گے ایعا کو ما والاسدہ ایعا کم والاسدہ ایعا کی والاسدہ ایعا کو ما والاسدہ ایعا کننا والاسدہ صورت سمجھ میں آگئی تو یہ ایعا کے اندر تین صورتیں جائز ہیں جمہور کے نزدیک اور ایک چوتھی صورت بعض نحویوں کے نزدیک جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تھا باب تحذیر اور باب اغرا تو باب اغرا کے اندر بھی فیل کو حضف کرنا واجب ہے بعض صورتوں کے اندر آپ نے پڑا تقرار اور عطف والی صورتوں میں لیکن اس کو بھی صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کی بحثیں قلیل ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو انہوں نے ذکر کیے اور پھر بتلایا تھا کہ جو چار جگہ جہاں مفہول بھی کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے پہلی جگہ سماعی ہے یعنی عربوں سے ہم نے سنا ہے اور اس کے لئے کوئی ذابطہ اور قانون نہیں جب ذابطہ اور قانون نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے مزید مثالیں اس کی نہیں بنا سکتے یہ اپنے مورد پر بند رہے گا جہاں عربوں نے حضف کیا ہے وہ انہی کو آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے امرعن ونفسہ اصل میں کیا تھا اترک امرعن ونفسہ تو اترک کو حضف کرنا واجب ہے اس کو لفظوں میں اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو کلام عرب کے اعتبار سے آپ غلطی کر رہے ہیں اور اسی طرح وَنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اَيْ وَنْتَهُ عَنِي تَسْلِيسِ وَقْصُدُو خَيْرًا لَكُمْ یہاں خیرن جو منصوب ہے یہ مفہول بھی ہی ہے اور اس کے فیل اقصدو کو حضف کرنا واجب ہے اور ذابطہ کیا ہے ذابطہ کوئی نہیں عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اور اسی طرح اَحْلًا وَسَحْلًا عرب جو ہے خیرمقدمی کلمات کے طور پر اَحْلًا وَسَحْلًا کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ مفہول بھی ہی ہے اَيْ اَتَيْتَ اَحْلًا وَوَطِیْتَ سَحْلًا آپ آباد جگہ پر آئے ہیں یہاں آپ کو وحشت نہیں ہوگی یا آپ اپنوں کے اندر آئے ہیں یہاں آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی وَوَطِیْتَ سَحْلًا اور آپ نے نرم زمین کو روندہ ہے یعنی یہاں آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں وَالْمَوزِعُ السَّانِ مِن تِلْكَ الْمَوَازِعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُنَادَى وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اِقْبَالُهُ بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول بھی ہی کہ فیل کو حضف کرنا واجب ہے چار جگہوں پر ان چار میں سے پہلی جگہ سماعی ہے اور باقی تین جگہیں قیاسی ہیں تو وہ اب ان چار میں سے دوسری جگہ یعنی سماعی جگہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَالْمَوزِعُ السَّانِ مِن تِلْكَ الْمَوَازِعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُنَادَى اور دوسری جگہ ان چار جگہوں میں سے الْمُنَادَى وہ مُنَادَى ہے بھئی مُنَادَى کسے کہتے ہیں بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اِقْبَالُهُ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ اَدْعُ لَفْظًاً اَوْ تَقْدِیرًا تو کہتے ہیں مُنَادَى جو ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اِقْبَالُهُ مُنَادَى وہ ہے کہ جس کی توجہ جو ہے مطلوب ہو اقبال کا کیا معنی توجہ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اِقْبَالُهُ مُنَادَى وہ ہے کہ جس کی توجہ مطلوب ہو بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ اَدْعُو ایک ایسے حرف کے در یہ جو ادعو کے قائم مقام ہو لفظاً او تقدیراً اور وہ حرف لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا بھئی توجہ ہے مُنَادَى کسے کہتے ہیں مُنَادَى وہ جس کی توجہ مطلوب ہے جس کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ متوجہ کرنا کس کے ذریعے ہوگا ایک ایسے حرف کے ذریعے ہوگا جو ادعو کے قائم مقام ہے جو کس کے قائم مقام ہے ادعو کے قائم مقام ہے آگے چل کر یہ آپ کو بتلائیں گے کہ حروفِ ندہ پانچ ہیں آیا حیاء یا اے اور حمزہ آیا حیاء یا آئی اور حمزہ ان میں سے یاد رکھو جن کے اندر حروف زائد ہیں وہ بعید کے لئے ہیں دور کے شخص کو ندہ دینے کے لئے اور جن میں حروف کم ہیں وہ قریب کے لئے ہیں زید آپ کے قریب ہے آپ اس کو ندہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اَزَیدُ یا اَي زَیدُ اور اگر زید دور ہے آپ اس کو ندہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے آیا زَیدُ یا حیاء زَیدُ اور جبکہ یا عام ہے قریب کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور بعید دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں زید چاہے قریب ہو یا بعید ہو آپ اس کے لیے یا استعمال کر سکتے ہیں اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ حرف ندہ کو کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے تو یاد رکھنا حضف جو ہوگا وہ صرف یا کا حضف جائز ہے محضوف جہاں پر بھی حرف ندہ محضوف ہو تو کونسا حرف محضوف ہوگا یا محضوف ہوگا حمزہ یا آیا یا حیاء ان کا حضف جائز نہیں یہ نہیں محضوف ہوں گے بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ ان حروف ندہ میں سے یہ جو لفظ یا ہے یہ جو حرف یا ہے لفظ اللہ پر صرف یا کا داخل کرنا جائز ہے باقی حروف ندہ کو لفظ اللہ پر داخل کرنا جائز نہیں تو آپ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن حمزہ یا آیا یا حیاء کو لفظ اللہ پر داخل کرنا جائز نہیں ہے جی تو منادہ کسے کہتے ہیں منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہو ایک ایسے حرف کے ذریعے جو قائم مقام ہو ادعو کے معلوم ہوا حرف ندہ کے بغیر کسی کو اپنی طرح متوجہ کیا جائے تو اس کو منادہ نہیں کہتے انہوں نے کیا کہا منادہ کسے کہتے ہیں وہ جس کی توجہ مطلوب ہے کس کے ذریعے ایسے حرف کے ذریعے جو قائم مقام ہے ادعو کے لہذا ادعو کے علاوہ کسی اور حرف کے ذریعے یا اس کے بغیر کسی اور لفظ کے ذریعے آپ کسی کو اپنی طرح متوجہ کریں گے تو اس کو منادہ نہیں کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں لیقبل زیدن زید کو متوجہ ہونا چاہیے فیل امر ہے نا لیقبل زیدن زید کو متوجہ ہونا چاہیے اب دیکھو یہاں پر بھی زید کی توجہ کو طلب کیا جا رہا ہے لیکن کس کے ذریعے حروف ندہ کے ذریعے یا لیقبل فیل کے ذریعے لیقبل فیل کے ذریعے لہذا اس کو منادہ نہیں کہیں گے منادہ میں کیا ضروری ہے کہ اس کی توجہ کس کے ذریعے طلب کی جائے حرف ندہ کے ذریعے اور یاد رکھنا آگے چل کر آپ کو بتائیں گے یہ حرف ندہ قائم مقام ہے ادعو کے یا زیدو ای ادعو زیدن میں زید کو پکار رہا ہوں میں زید کو بلا رہا ہوں ادعو زیدن ادعو فیل انا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور زیدن اس کے لئے مفعول بھی ہی تو ادعو زیدن کہیں تو یہ زیدن یہ بھی منادہ نہیں کیونکہ اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہم نے کیا کہا منادہ کسے کہیں گے جس کی توجہ طلب کی جائے کس کے ذریعے حرف ندہ کے ذریعے طلب کی جائے وہ ایسا حرف جو قائم مقام کس کے ہو ادعو کے قائم مقام ہو معلومہ خود ادعو لفظوں کے اندر آ جائے تو پھر جس کو وہ نصب دے گا اس کو منادہ نہیں کہیں گے تو منادہ کسے کہتے ہیں کہ اس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے اور نیس کیا ضروری کہ اس پر ایسا کوئی حرف داخل ہو جو قائم مقام ادعو کے ہو بھئی اور پھر وہ حرف ندہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے لفظوں میں جیسے میں کہتا ہوں یا زیدو دیکھو یا کا حرف لفظوں میں موجود ہے اور کبھی یہ لفظ تقدیراً ہوگا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوسف اعرض عن حازا اب یہ یوسف یہ منادہ ہے اور یہاں یا حرف ندہ محذوف ہے ای یا یوسف اعرض عن حازا تو دیکھو حرف ندہ یہاں محضوف ہے یہاں یوسف کا لفظ منادہ ہے اب دیکھئے سارے کو بھئی شرعہ کے ساتھ تو کہتے ہیں وَالْمَوْزِعُ السَّانِ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُنَادَى اور دوسری جگہ ان چار جگہوں میں سے منادہ ہے وَهُوَ الْمَطُلُوبُ اِقْبَالُهُ اور منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہو اقبالوہ اس کی توجہ بھئی اس کی توجہ دیکھو شارعہ جامعی خود اس کی تفسیر کر رہے ہیں اقبالوہ اَتَوَجُّهُ اِلَئِكَ یعنی اس کی آپ کی طرف توجہ جو ہے وہ مطلوب ہو بی وجہی ہی اور بی قلبی ہی اور توجہ وہ عام ہے چاہے چہرے کے ذریعے ہو چاہے دل کے ذریعے ہو چاہے چہرے کے ذریعے چاہے دل کے ذریعے مثلا زید سامنے کھڑا تھا اس کا چہرہ کسی اور طرف تھا تو اب آپ اس کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لے تو آپ کیا کہیں گے یا زیدو تو یہاں دیکھو توجہ مطلوب ہے چہرے کے ساتھ اور کبھی کبھار توجہ قلب کے ساتھ مطلوب ہوتی ہے چہرے کے ساتھ نہیں مثلا زید آپ کے سامنے کھڑا ہے زید زید سامنے ہے اور اس کا رخ بھی اور چہرہ بھی آپ کی طرف ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں یا زیدو کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دل بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے یہ نہ ہو رخ تو میری طرف ہے اور دل اس کا کسی اور بات میں مشغول ہے کوئی اور بات وہ سوچ رہا ہو تو توجہ معلوم ہوا عام ہے چاہے چہرے کے ذریعے ہو چاہے دل کے ذریعے ہو یا جیسے ایک شخص کو آپ ندا دیتے ہیں اور وہ دیوار کے پیچھے ہے آپ دیکھو وہ چہرے کے ساتھ تو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا کیونکہ درمیان میں دیوار ہے ہاں دل کے ساتھ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے تو توجہ عام ہے چاہے چہرے کے ساتھ ہو اور چاہے دل کے ساتھ تو کہتے ہیں یعنی اس کی توجہ آپ کی طرف وہ مطلوب ہے بھی وجہ ہی اپنے چہرے کے ذریعے اور بقلب ہی یا اپنے دل کے ذریعے بھئی چہرے کے ذریعے تو توجہ واضح تھی لیکن دل کے ذریعے توجہ اس کا کیا معنی ہے میں نے مثال سے وضاحت کر دی کہ زید کا چہرہ تو آپ کی طرف ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دل بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو قلب کے ساتھ توجہ چونکہ اس میں خفا تھا تو اب اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہتے ہیں او بھی قلبی ہی یا دل کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ مطلوب ہو کما اذا نہ دیتم مقبلا علیکہ بھی وجہ ہی جیسے کہ آپ نے ندا دی مقبلا علیکہ بھی وجہ ہی اس شخص کو جو متوجہ ہے اپنے چہرے کے ساتھ آپ کی طرف تو اس کو آپ ندا دیتے ہیں تو یہاں دراصل اس کے قلب کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں حقیقتاً مثل یا زیدو او حکمن یہ حقیقتاً اور حکمن یاد رکھنا یہ تفصیل و تعمیم ہے اقبالوہو کی یہ تعمیم اور تفصیل ہے اقبالوہو کی اور اقبالوہو کا کیا معنی کیا صاحب جامعی نے متوجہ ہونا تو یہ متوجہ ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا اور متوجہ ہونا کبھی حکمن ہوگا توجہ ہے بھئی اس کو طلب کی تفصیل نہ بنا لینا کہ وہ طلب کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی وہ طلب حکمن ہوگی یہ طلب کی تفصیل نہیں ہے طلب تو حقیقتاً ہی ہے ہر جگہ اس لئے کیونکہ یہ جو حرف ندا ہے یہ آلہ طلب ہے اس کے در یہ دوسرے کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے تو جہاں بھی منادہ آئے گا حرف ندا ضرور ہوگا چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو تو جب حرف ندا موجود ہے تو طلب تو ہر حال میں وہاں ہے کیونکہ یہ حرف ندا آلہ طلب ہے تو طلب تو ہر حال کے اندر جو ہے حقیقی ہے تو پھر یہ حقیقتاً اور حکمن کس کی تفصیل ہے یہ اقبالہو کی تفصیل ہے یہ اس کے اندر تعمیم پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ متوجہ ہونا جس کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ متوجہ ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا جیسے زید کو آپ نے ندا دی وہ حقیقتاً آپ کی طرف متوجہ ہوگیا اور کبھی کبھار یہ متوجہ ہونا حکمن ہوگا جس کو آپ طلب کر رہے ہیں یعنی پہاڑ درخت وغیرہ یا ارزو یا سماعو وغیرہ ان کو جب آپ ندا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یاد رکھنا کلام عرب کے اندر بعض اوقات یہ اور چیزوں کو بھی ندا دی جاتی ہے جیسے قرآن کے اندر بھی ہے یا سماعو یا ارزو یا اسی طرح اور چیزوں کو کلام عرب میں ندا جی جاتی ہے یا شجرو تو اب یہ تو بے جان چیزیں ہیں بھئی یہ تو متوجہ نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ صاحب جامی نے بتلا دیا آپ کو کہ متوجہ ہونا یا تو چہرے کے دریے ہوگا یا قلب کے دریے ہوگا اور یہ آسمان زمین درخت وغیرہ نہ تو ان کے لیے چہرہ ہے اور نہ ان کے لیے قلب ہے یہ صاحب جامی نے یہاں پر تعمیم کر دی کہ یہ جو متوجہ ہونا ہے یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکمن بھی حقیقتاً متوجہ ہونا جیسے آپ کہتے ہیں یا زید یہاں زید حقیقتاً متوجہ ہو سکتا ہے چہرے کے دریے یا قلب کے دریے تو لہٰذا یہاں حقیقتاً متوجہ ہونا جو ہے وہ مطلوب ہے اور یہ جو پہاڑ درخت وغیرہ ان کو ندا دی جاتی ہے تو ان کا متوجہ ہونا حقیقتاً نہیں کیونکہ حقیقتاً متوجہ ہونے کے لیے قلب چاہیے یا چہرہ چاہیے وہ تو ان کے لیے نہیں تو لہٰذا یہاں متوجہ ہونا حکمن ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے تو یوں کہو کہ وہ متوجہ ہونا جس کو طلب کیا جا رہا ہے ندا کے ذریعے وہ متوجہ ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکمن ہوگا تو کہتے ہیں کما اذا نہ دیتا جیسے کہ آپ ندادیں مقبلا علیکہ بھی وجہی اس شخص کو جو متوجہ ہے آپ کی طرف چہرے کے ذریعے حقیقتا پھر وہ متوجہ ہونا یا تو حقیقتا ہوگا مثل یا دیکھو حقیقتا کے نیچے لکھا ہوا ہے تعمیم الاقبال تعمیم الاقبال کہ یہ متوجہ ہونے کے اندر تعمیم پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ متوجہ ہونا یا تو حقیقتا ہوگا مثل یا زیدو جیسے یا زیدو کے زید آپ کی طرف حقیقتا چہرے یا قلب کے لئے متوجہ ہو سکتا ہے تو آپ اسی متوجہ ہونے کو طلب کر رہے ہیں اور حکمن یامو متوجہ ہونا حکمن ہوگا مثل یاسماء ویاجبال ویارز جیسے کہ یاسماء یا جبال اور یا ارز تو ان کا متوجہ ہونا جس کو طلب کیا جا رہا ہے متوجہ ہونے کے لئے تو قلب یا چہرہ چاہیے اور ان کے لئے تو نہ قلب ہے اور نہ چہرہ ہے تو یہاں پر ان کا متوجہ ہونا حکمن جو ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے بھئی یعنی ان کو اس شخص کے درجے میں اتار لیا گیا جو حقیقتا متوجہ ہو سکتا ہے اس کے درجے میں اتار کر پھر ان کو ندا دی گئی تو حکمن ان کا متوجہ ہونا جو ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا نُزِّلَتْ أَوَّلًا مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ صَلَحِيَّةٌ نِدَائِ اس لئے کیونکہ ان کو پہلے اتارا گیا اس شخص کے درجے میں جس میں ندا کی صلاحیت ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَإِنَّهَا نُزِّلَتْ أَوَّلًا مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ صَلَحِيَّةٌ نِدَائِ اس لئے کیونکہ ان کو پہلے اس شخص کے درجے میں اتارا گیا جس میں ندا کی صلاحیت ہے یعنی جو حقیقتا متوجہ ہو سکتا ہے پھر ان کے اوپر حرف ندا کو داخل کیا گیا اور ان کی ندا کا ارادہ کیا گیا پہلے ان کو اس شخص کے درجے میں اتارا گیا جو حقیقتا متوجہ ہو سکتا ہے یعنی اپنے چہرے یا قلب کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ان کو ندا دی گئی اور حرف ندا کو ان پر داخل کیا گیا فَهِيَ فِي حُکْمِ مَنْ يُطَلَبُ اِقْبَالُهُ تو لہٰذا یہ بھی اس شخص کے حکم میں ہیں جس کی توجہ جو ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے بخلاف المندوبی بخلاف کس کے مندوب کے بخلاف مندوب کے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ حقیقتا اور حکمن یہ طلب کی تفصیل نہیں ہے بھئی طلبہ اسے عموماً طلب کی تفصیل بناتے ہیں وہ کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ حقیقتاً مطلوب ہوگی یا حکمن مطلوب ہوگی دیکھا مطلوب کی تفصیل کر دی کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ حقیقتاً مطلوب ہوگی یا حکمن مطلوب ہوگی حالانکہ طلب طلب تو حقیقتاً ہی ہے بھئی اس لئے کیونکہ طلب کے لئے حرف ندہ آیا ہے بھئی اور حرف ندہ آلہ طلب ہے یہ مخاطب کی توجہ طلب کرنے کے لئے آتا ہے تو لہٰذا طلب تو حقیقتاً ہی ہے البتہ وہ توجہ جسے طلب کیا جا رہا ہے وہ توجہ جسے طلب کیا جا رہا ہے وہ توجہ حقیقتاً بھی ہو سکتی ہے اور حکمن بھی حقیقتاً وہاں ہوگی جہاں چہرہ اور قلب ہو وہاں حقیقتاً توجہ ہو سکتی ہے اور حکمن توجہ وہاں ہوگی جہاں چہرہ اور قلب نہ ہو جہاں چہرہ اور قلب نہ ہو اور نیز نیز یاد رکھنا یہ جو متوجہ ہونے کے اندر تعمیم پیدا کر دی حقیقتاً یا حکماً کے ذریعے اس سے یا اللہ کا اعتراض بھی ختم ہوا یا اللہ کا اعتراض بھی ختم ہوا اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ندا دی جاتی ہے کہ یا اللہ تو اللہ تعالیٰ بھی منادہ ہیں لیکن یہاں تعریف کیا کی کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہو تو اس تعریف سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو منادہ ہونے سے خارج ہو گئی کیونکہ توجہ تو اس کی مطلوب ہوگی جس کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو بئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر آن ہر چیز کی طرف متوجہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو نہایت کامل ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں کسی بھی چیز سے بے توجہ نہیں تو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تعریف کیا کی منادہ کی کہ جس کی توجہ مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کو جو ندہ دی جاتی ہے وہ تو اس تعریف سے خارج ہو گئی بھئی اور نیز صاحب جامی نے توجہ کی تفسیر کی تھی کہ متوجہ ہونا یا چہرے کے ذریعے ہوگا یا دل کے ذریعے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو چہرے اور دل سے پاک ہے بھئی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں بھئی اللہ کے لئے انسانوں کی طرح ہاتھ چہرہ دل وغیرہ ثابت کرنا یہ تو کفر ہے بھئی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لئے انسانوں کی طرح قلب چہرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ کفر ہے بھئی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے بھئی اگر اللہ کے لئے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعزاء کو ثابت کیا جائے گا تو اللہ کی ذات کا مرکب ہونا لازمائے گا اور جو مرکب ہو معلوم ہو اس کے اجزاء ہیں جب وہ اجزاء ہیں تو ان کو آپس میں ترکیب دینے کے لئے جوڑنے کے لئے کوئی اور ذات چاہیے معلوم ہوا کسی اور ذات نے اسے پیدا کیا ہے اور جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے جبکہ اللہ کی ذات تو قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے قدیم یاد رکھنا استلاحی لفظ ہے بھئی ایک اردو میں آپ قدیم استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہے پرانا نہیں یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ قدیم اس کو کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور حادث اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم آیا ہو یعنی ایک زمانہ تھا اس کا وجود نہیں تھا اور پھر بعد میں اس کا وجود ہوا تو اس کو کیا کہیں گے حادث جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے کبھی بھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جس میں اللہ کی ذات نہیں تھی بھئی تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے یعنی قدیم ہے کبھی بھی اس پر عدم نہیں آیا بھئی تو اگر اللہ کے لیے انسانوں کی طرح اعزا کو ثابت کیا جائے گا تو اللہ کی ذات کا حادث ہونا لازم آئے گا اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو منادہ کی تعریف کی کہ منادہ وہ ہے کہ اس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے تو اس سے تو اللہ کو جو ندہ دی جاتی ہے یا اللہ وہ اس منادہ کی تعریف سے خارج ہو گئی بھئی بات سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ متوجہ ہونا وہاں ہوگا جہاں توجہ نہ ہو اللہ تو ہر آن متوجہ ہیں اور نیز اس لیے کیونکہ متوجہ ہونا چہرے یا قلب کے ذریعے ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو چہرے اور قلب سے پاک ہیں بھئی لیکن جب یہ متوجہ ہونے میں تعمیم پیدا کر دی کہ متوجہ ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکمن ہوگا تو اب وہ اللہ کو جو ندہ دی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئی یعنی اللہ کی توجہ مطلوب ہے حکمن حقیقتاً نہیں حقیقتاً تو اللہ ہر آن متوجہ ہیں حکمن توجہ مطلوب ہے بھئی بھئی حکمن توجہ مطلوب ہونے کا یہاں کیا معنی یاد رکھو حکمن توجہ مطلوب ہونے کا یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئول الاجابت ہیں مسئول کا معنی ہے وہ جس سے مانگا جائے جس سے درخواست کی جائے جس سے گزارش کی جائے جس سے سؤال کیا جائے وہ ہے مسئول اور الاجابت اجابیجیب اجابتن کا معنی ہے جواب دینا اور قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کی حکمن جو توجہ ہے وہ مطلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ مسئول الاجابت ہیں یعنی اللہ سے قبولیت کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ کو پکار رہے ہیں اے اللہ آپ ہماری اس پکار کو سن لیجئے آپ ہماری اس پکار کو ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ حکمن جو ہے وہ مطلوب ہے یعنی اللہ تعالی مسئول العجابت ہیں اور یاد رکھنا المطلوب اقبالہو کے ساتھ مسئول العجابت ہونا لازم ہے جس کی توجہ مطلوب ہوگی وہ توجہ کیوں مطلوب ہے کیونکہ وہ مسئول العجابت ہے اس سے جواب دینے کی درخواست کی جا رہی ہے مثلا آپ زید کو ندا دیتے ہیں اے زید تو آپ اس کی توجہ طلب کر رہے ہیں اور صرف توجہ طلب کرنا ہی مقصد ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کا وہ جواب دے اور اس کو قبول کر لے تو یہ طلب اقبال کے ساتھ مسئول العجابت ہونا لازم ہے تو یہاں پر اللہ تعالی ان کا متوجہ ہونا مطلوب ہے یعنی اللہ تعالی مسئول العجابت ہیں ان سے دعا کو قبول کرنے کی درخواست اور گزارش کی جا رہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا جب متوجہ ہونے میں تعمیم پیدا کر دی کہ متوجہ ہونا حقیقتاً ہوگا یا حکمن ہوگا تو جو اللہ کو ندا دی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئی تو کہتے ہیں فَهِعَ فِي حُکْمِ مَنْ يُطْلَبُ اِقْبَالُهُ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اس شخص کے حکم میں ہو گئیں جس کی توجہ مطلوب ہو جس کی توجہ کو طلب کیا جائے بِخِلافِ الْمَنْدُوبِ بِخِلافِ مَنْدُوبِ کے لِأَنَّهُ الْمُتَفَجْعُ عَلَيْهِ اُدْخِلَ عَلَيْهِ حَرْفٌ نِدَائِ لِمُجَرَّدِ التَّفَجْعِ لَا لِتَنزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمُنَادَةَ بھئی آگے مَنْدُوب کا ذکر صاحبِ کافیہ بھی کریں گے مَنْدُوب بھئی مَنْدُوب نُدْبَت سے ہے نُدْبَت کا معنی ہے کسی پر رونا تو مندوب وہ شخص جس پر رویا جائے وہ شخص جس پر رویا جائے اور ایک لفظ یہاں تفجع کا آئے گا تفجع کا معنی ہے کسی پر غمزدہ ہونا دکھی ہونا اظہار غم کرنا تو یاد رکھو عرب کے اندر عرب کے اندر جب کوئی بڑا شخص مر جاتا تھا تو اس پر بڑا ماتم کیا جاتا تھا بھئی اور جتنا بڑا شخص ہوتا تو اتنا ہی طویل عرصہ اس پر ماتم کیا جاتا تھا حتیٰ کہ بعض پر سال سال یا اس سے بھی زیادہ ماتم کیا جاتا تھا وہ خاندان والے وہ قبیلے والے وہ ماتم کرنے والوں کو باقاعدہ پیسے دے کر بلواتے تھے اور ان کا کام مسلسل ان پر ماتم کرنا ان پر رونا چیخنا اور چلانا ہوتا تھا تو وہ جس پر رویا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مندوب کہتے ہیں اور وہ متفجع علیہی ہے یعنی جس پر اظہار غم کیا جا رہا ہے تو مندوب جو ہے یاد رکھو یہ مندوب صاحب کافیہ نے اس کو منادہ سے نکال دیا بعض علماء نے مندوب کو بھی منادہ کے اندر داخل رکھا جبکہ صاحب کافیہ نے اس کو منادہ سے نکال دیا مندوب کے وہی احکام ہیں جو منادہ کے ہیں یعنی منادہ بعض صورتوں میں مبنی علی الزم ہوتا ہے منادہ بعض صورتوں میں منصوب ہوتا ہے تو مندوب کے بھی وہی سارے احکام ہیں ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ مندوب کے اندر لفظ وَا بھی استعمال کرتے ہیں وَا زَیْدُ دیکھو ندہ کے اندر تو صرف یہ حروفیں ندہ استعمال ہوتے ہیں لیکن مندوب میں یا کے ساتھ ساتھ وَا زَیْدُ یہ وَا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح مندوب کے آخر میں الف بھی بعض اوقات الف کو بھی ملا دیا جاتا ہے وَا زَیْدَا یا ہا بھی ساتھ ملا دی جاتی ہے وَا زَیْدَا تو مندوب کو صاحبِ کافیہ نے منادہ سے نکال دیا حالانکہ مندوب کے سارے احکام منادہ کی طرح ہیں چند ایک حکم چھوڑ کر تو مندوب سے کیوں نکال دیا مندوب کو صاحبِ کافیہ نے تو صاحبِ جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی مندوب اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہو اور مندوب تو وہ شخص ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے اس پر رویا جا رہا ہے اظہارِ غم کیا جا رہا ہے مثلا زید کا انتقال ہو گیا اور اس پر ندبت کرتے ہوئے روتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے یا زیدو تو دراصل یہاں زید کی توجہ مطلوب نہیں ہے کیونکہ زید تو مر چکا ہے یہ صرف اظہارِ غم کے طور پر کہا جا رہا ہے تو جب زید کی توجہ مطلوب نہیں جو مر چکا ہے یعنی وہ جو مندوب ہے تو پھر وہ منادہ نہیں کیونکہ منادہ تو اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے بھئی تو اس لئے صاحبِ کافیہ نے مندوب کو منادہ کی بحث سے نکال دیا اس کو وہ الگ آخر میں ذکر کریں گے منادہ کی بحث کے بعد بات سمجھ میں آ رہی ہے تلدہازہ یا سماؤ یا جبال یا شجار وغیرہ یہ جو چیزیں جن کو ندا دی جاتی ہیں ان کو منادہ بنا دیا کہ حقیقتا تو ان کی توجہ مطلوب نہیں لیکن حکمن ان کی توجہ مطلوب ہے تو ان کو منادہ قرار دے دیا جبکہ مندوب کو صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں ہم حکمن بھی داخل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی توجہ مطلوب نہیں اس پر صرف اظہارِ غم کیا جا رہا ہے چنانچہ اس لئے انہوں نے مندوب کو اس مندوب کو منادہ کے تحت داخل نہیں کیا تو کہتے ہیں بخلاف المندوبی بخلاف مندوب کے لِأَنَّهُ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ وہ تو متفجع علی ہے یعنی اس پر تو غم کا اظہار کیا جا رہا ہے اُدْخِلَ عَلَيْهِ حَرْفُ النِّدَائِ اس پر حرفِ نِدَا کو داخل کیا جاتا ہے لِمُجَرَّدِ التَّفَجُعِ صرف غم کا اظہار کرنے کے لئے لَا لِتَنزِلِهِ مَنزِلَتَ الْمُنَادَى اس کو منادہ کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے اس پر حرفِ نِدَا داخل نہیں کیا جاتا کہ اس کی توجہ مطلوب ہے بلکہ صرف کس لئے داخل کرتے ہیں حرفِ نِدَا اظہارِ غم کے لئے تو کہتے ہیں اُدْخِلَ عَلَيْهِ حَرْفُ النِّدَائِ لِمُجَرَّدِ التَّفَجُعِ اس پر حرفِ نِدَا کو داخل کیا جاتا ہے محض اظہارِ غم کرنے کے لئے لَا لِتَنزِلِهِ مَنزِلَتَ الْمُنَادَى وَقَسْدِ نِدَائِهِ نہ کہ اس لئے کہ اس کو منادہ کے درجے میں اتارا گیا ہے اور اس کی نِدَا کا ارادہ کیا گیا ہے فَخَرَجَ بِحَاظَ الْقَيْدِ عَنْ تَعْرِیفِ الْمُنَادَى تو اس قید سے مندوب جو ہے منادہ کی تعریف سے نکل گیا کونسی قید سے المطلوب اقبالوہ اس قید کے ذریعے مندوب منادہ کی تعریف سے نکل گیا بھئی وَلِهَادَ اَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ اَحْكَامَهُ بِالذِّكْرِ فِي مَا بَعْدُ اور اسی لئے الیدہ کیا ہے مصنف نے احکامہ احکام المندوبی اسی لئے مصنف یعنی صاحبِ کافیہ نے مندوب کے احکام کو الیدہ کیا ہے بذکری کس کے ساتھ؟ ذکر یعنی ان کو الیدہ ذکر کیا ہے فِي مَا بَعْدُ اس منادہ کے بعد بھئی وَفِيهِ تَحَقُمُن جِ یہاں سے صاحبِ جامعی رد کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ کا کہ صاحبِ کافیہ نے یا ارزو یا جبالو یا سماؤو ان کو تو حکماً منادہ بنا دیا اور منادہ کے اندر ان کو داخل کر دیا تو مندوب بھی کیا ہے؟ مندوب کو بھی داخل کرنا چاہیے تھا اگر ان کو داخل کیا ہے تو مندوب کو بھی داخل کرنا چاہیے تھا اور اگر مندوب کو نکالا ہے تو یہ یا سماؤو یا ارزو وغیرہ کو بھی نکالنا چاہیے تھا بھئی تو کہتے ہیں وَفِيهِ تَحَقُمُن تحکم کہتے ہیں خود اپنی طرف سے ایک بات کا فیصلہ کر دینا یعنی بغیر کسی دلیل کے خود ایک رائے بنا لینا ایک تو ہے نا کہ دلیل کے ساتھ ہو باقاعدہ رائے یعنی ایک کا زبردستی کا فیصلہ تحکم کسے کہتے ہیں زبردستی کا فیصلہ یعنی بغیر دلیل کے ایک فیصلہ کر دینا صاحب جامع فرمارے وَفِيهِ تَحَقُمُن یہ مندوب کو یہ جو منادہ سے نکالا گیا ہے اس کے اندر تحکم ہے یعنی یہ تو صاحب کافیہ نے ویسی زبردستی کا فیصلہ کر دیا اپنی طرف سے بغیر دلیل کے ایک حکم لگا دیا اور مندوب کو اس سے نکال دیا فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ أَيْزًا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مُنَادًا مَطْلُوبٌ اِقْبَالُهُ حُکْمًا عَلَى وَجْهِ تَفَجُعِ فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ أَيْزًا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مُنَادًا اس لئے کیونکہ مندوب بھی جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ مُنَادًا ہے مَطْلُوبٌ اِقْبَالُهُ ایسا مُنَادًا جس کی توجہ مطلوب ہے حکمًا یعنی حکمًا اس کی توجہ مطلوب ہے حقیقتًا تو توجہ مطلوب نہیں لیکن حکمًا توجہ مطلوب ہے عَلَى وَجْهِ تَفَجُعِ غم اور دکھ کے طریقے پر یا یوں کہ اظہارِ غم کے طریقے پر فَإِذَا قُلْتَ پس جب آپ یوں کہیں يَا مُحَمَّدَاهُ دیکھو کہ یہ کوئی شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا تو يَا مُحَمَّدَاهُ کہا گیا فَكَأَنَّكَ تُنَادِيهِ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ گوئے آپ اس کو ندہ دے رہے ہیں وَتَقُولُ لَهُ اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں تَعَالَ کہ آؤ کہ آجاؤ فَأَنَ مُشْتَاقٌ إِلَيْكَ میں آپ کا مشتاق ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ جو مندوب ہے یہ بھی منادہ ہے اور اس کی توجہ حکماً مطلوب ہوتی ہے مثلاً آپ یا زیدہ کہتے ہیں تو گویا آپ زید کو پکار رہے ہیں کہ آج اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا مشتاق ہوں بھئی تو کہتے فَإِذَا قُلْتَ يَا مُحَمَّدَاهُ جب آپ نے يَا مُحَمَّدَاهُ گویا کہ آپ اس کو ندا دے رہے ہیں وَتَقُولُ لَهُ اور اس سے کہہ رہے ہیں تَعَالَ فَأَنَا مُشْتَاقٌ اِلَيْكَ کہ میں آپ کا مشتاق ہوں میں آپ کے لئے بیتاب ہوں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اچھا یاد رکھنا تَعَالَا یہ فِعِلِ جَامِد ہے بھئی تَعَالَا کا معنی آجاؤ اور اس کے لام پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے جیسے تَعَالَا تَعَالَا تَعَالَو تَعَالَا بھئی تَعَالَا کہیں گے تَعَالِی نہیں کہیں گے حالانکہ باقیوں کے لئے یا سے ما قبل کسرہ لے آتے ہیں جیسے اِذْرِب اِذْرِبَا اِذْرِبُ اِذْرِبِ یہاں یا سے ما قبل کسرہ آگیا لیکن تَعَالَا کے اندر یا سے ما قبل کسرہ نہیں آئے گا فتحہ ہی آئے گا تَعَالَا تَعَالَا تَعَالَو تَعَالَا بھئی تو اس کے لام پر فتحہ آتا ہے ہمیشہ اور یہ فعل جامد ہے یعنی اس سے صرف یہ عمر کے سیغے آتے ہیں نہ ماضی کے سیغے آتے ہیں اور نہ مزارے کے سیغے آتے ہیں تو یہ فعل جامد ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں فَالْأَوْلَا اِدْخَالُهُ تَحْتَ الْمُنَادَ کہ مندوب جو ہے اس کو منادہ کے تحت داخل کیا جائے کَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ جیسے کہ صاحبیں مفصل نے کیا ہے مفصل میں ذکر کر چکا علامہ زمکشری کی کتاب جس سے صاحبِ کافیہ نے کافیہ اخذ کی بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اَذَّاہِرُ مِنْ کَلَامِ سِیبَوَيْهِ اَيْزَنْ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُنَادَ اور کہا گیا ہے کہ امام سیبوے کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مندوب ہے یہ منادہ میں داخل ہے بھئی آگے دیکھئے بِحَرْفِ النَّائِبِ مَّنَا بَأَدْعُ ایسے حرف کے ذریعے جو قائم مقام ہو ادعو کے من الحروف الخمسط پانچ حروف میں سے وَهِيَا وَآَيَا وَحَيَا وَأَيْوَ الْحَمْزَتُ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ لِيُقْبِلْ زَیدٌ کہتے ہیں اختراز کیا اس قید کے ذریعے لیقبل زیدن جیسے مثالوں سے یہ زیدن اس کی بھی توجہ طلب کی جا رہی ہے لیقبل فیل کے ذریعے لیکن اس کو مندہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس پر کوئی ایسا حرف داخل نہیں جو ادعو کے قائم مقام ہو بھئی کہتے ہیں لفظاً او تقدیراً لفظاً او تقدیراً بھئی لفظاً او تقدیراً کی صاحب جامی تین تقریریں کریں گے بھئی کہ یہ تفصیل ہے کہ پیچھے جو مطلوب کا لفظ آیا تھا اس سے جو طلب معلوم ہوئی یہ اس طلب کی تفصیل ہے کہ وہ طلب کبھی لفظاً ہوگی اور کبھی تقدیراً ہوگی یا یہ تفصیل ہے جو لفظ آیا بِحَارَفِنْ نَائِبِينَ یہ نائبین سے جو نیابت یعنی نائب ہونا معلوم ہو رہا ہے یہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ نائب ہونا کبھی لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً ہوگا یا یہ تفصیل ہے منادہ کی کہ وہ منادہ کبھی لفظاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا توجہ ہے یہ لفظاں یا تقدیراں یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے کس چیز کی تفصیل ہے صاحب جامع بتلائیں گے تین احتمال ذکر کریں گے یا تو یہ طلب کی تفصیل ہے کہ وہ طلب یا لفظاں ہوگی یا وہ طلب تقدیراں ہوگی یا یہ نائبین سے جو نیابت نائب ہونا معلوم ہو رہا ہے وہ نائب ہونا کبھی لفظاں ہوگا اور کبھی تقدیراں ہوگا یا یہ تفصیل ہے منادہ کی کہ وہ منادہ یا تو لفظاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں لفظاں او تقدیراں تفصیل لطلبی یہ تفصیل ہے طلب کی ای طلباں لفظیاں جی ای طلباں لفظیاں یہ طلب کی تفصیل ہے آگے کیا کہا ای طلباں لفظیاں کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ لفظاں منصوب ہے بنابراہ مفعول مطلق ہونے کے آپ نے پڑھا ہے بھئی مفعول مطلق جو ہے فیل سے بھی آتا ہے اور اس میں فائل اور اس میں مفعول سے بھی آ سکتا ہے جیسے پیچھے مثال آئی تھی زاربن زیدن زاربن زاربن یہ زاربن کے بعد جو زاربن آیا یہ مفعول مطلق ہے تو جیسے فیل سے مفعول مطلق آتا ہے اسی طرح اس میں فائل اور اس میں مفعول سے بھی مفعول مطلق آ سکتا ہے تو پیچھے المطلوب آیا تھا اور اس مطلوب سے کونسا مستر سمجھ میں آیا طلب والا تو وہی طلب آگے اس کو مفہول مطلق بنا دیا تو لفظا اور تقدیرا ان دونوں کے لئے طلب کا لفظ محضوف نکال لیں کیا بن جائے گا طلبا لفظا اور طلبا تقدیرا عبارت پر نظر ہے لفظا اور تقدیرا دونوں کے لئے طلب کا لفظ نکال لو طلبا لفظا اور طلبا تقدیرا اور پھر نیز آگے کیا کہا طلبا لفظیا یہ لفظیا نکال کر کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لفظ آیا عبارت کے اندر یہ اسم منصوب ہے اسم منصوب آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی اسم کے آخر میں یا مشدد لگا کر اس سے اسم منصوب بنا لیا جاتا ہے جیسے لاہور سے لاہوریون لاہوروالا تو یہاں پر بھی لفظے لفظیون لفظوالا اور یہ منصوب ہے تو لفظیا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جہاں پیچھے آیا تھا چند صفے قبل سماعا آیا تھا عبارت کے اندر صاحب جامی نے سماعیا لفظ نکالا تھا وہاں پر اور میں نے بتلایا تھا کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اسم منصوب ہے اور اسم منصوب سے کبھی کبھار یا کو حضف کر لیا جاتا ہے تو سماعیا تھا یا حضف کر لی کیا رہ گیا سماعا رہ گیا اسی طرح یہاں پر بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں ای طلبا لفظیا کہ یہ لفظا اور پھر یا کو حضف کر لیا گیا اسی طرح یہ جو تقدیرا آیا یہ اصل میں کیا تھا تقدیریان تھا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں یہ تفصیل ہے طلب کی ای طلبا لفظیا بھئی دیکھو عبارت کیا بن گئی المنادہ وہو المطلوب اقبالہ بحرف نائب مناب ادعو طلبا لفظیا او طلبا تقدیریان کہ وہ طلب یا تو لفظی ہوگی یا وہ طلب طلب تقدیری ہوگی بھئی طلب لفظی ہونے کا کیا مانا اور طلب تقدیری ہونے کا کیا مانا کہتے ہیں بھئی یہ جو حرف ندہ ہے یہ اس طلب پر دلالت کرتا ہے یا زیدو میں زید کی توجہ طلب کر رہا ہوں کس نے بتایا اس یا حرف ندہ نے یہ آلہ ندہ ہے تو آلہ ندہ لفظوں میں ہوگا تو یہ طلب لفظی ہے کیونکہ یہ طلب پر دلالت کر رہا ہے اور آلہ ندہ حضف کر لیا جائے تو یہ طلب تقدیری ہے بھئی آلہ ندہ مقدر ہے بھئی تو جب آلہ ندہ لفظوں میں ہو تو طلب لفظی ہے اور آلہ ندہ مقدر ہو تو طلب تقدیری ہے بھئی تو کہتے ہیں لفظاً او تقدیراً تفصیل لطلبی یہ تفصیل ہے طلب کی اے طلباً لفظیاً یعنی وہ طلب جو ہے لفظی ہوگی کیا اس کی صورت بتلا رہے ہیں بھئی باتصویریہ ہے بِعَنْ تَكُونَ آلَتُ طَلَبِ لفظیتاً بھئی صورت کے وہ آلہ طلب جو ہے وہ لفظی ہو نحو یا زیدو جیسے یا زیدو دیکھو یا لفظوں میں موجود ہے او تقدیری یعنی وہ طلب تقدیری ہوگی بِعَنْ تَكُونَ آلَتُهُ مُقَدْدَرَةً بَعِنْ صورت کے وہ آلہ طلب جو ہے وہ مقدر ہوگا نحو یوسف اعرز عنہذا اے یا یوسف دیکھا یوسف سے آلہ ندا کو حضف کر لیا گیا بھئی او لِن نیابتی یا یہ لفظاً او تقدیراً تفصیل ہے نیابت کی نیابت یعنی نائب ہونا مطن میں کیا آیا تھا بِحَارَفٍ نائبٍ مَنَا بَأَدْعُو ایسا حرف جو ادعو کا نائب ہو تو اس نائب اس میں فاعل کا جو سیغہ ہے اس سے مستد نیابت سمجھ میں آیا تو وہ نیابت یا لفظاً ہوگی یا تقدیراً بھئی دیکھو یہ حرف ندا نائب ہوتا ہے کس کا ادعو کا تو یہ ادعو کا نائب ہونا کبھی لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً ہوگا بھئی لفظاً نائب کب ہوگا جب نائب لفظوں میں آجائے یا زائدوں تو یہ نیابت کونسی ہے لفظی ہے لفظوں میں اس کا نائب بن رہا ہے اور کبھی نیابت تقدیراً ہوگی جب حرف ندا تقدیراً ہو جیسے یوسف اعرز عن حازہ یہاں حرف ندا حضف ہے اور حرف ندا کس کا قائم مقام تھا ادعو کا اور ادعو کو حضف کر لیا گیا اور یا کو اس کا نائب بنایا گیا لیکن یا کو اس کا نائب بنایا گیا لفظوں کے اعتبار سے یہ تقدیراً نائب بنا دیا گیا تقدیراً نائب بنایا گیا کیونکہ لفظوں کے اندر تو یا موجود نہیں ہے تو نائب ہونا یا تو لفظوں میں ہوگا یا تقدیراً ہوگا یعنی لفظوں میں وہ ظاہر نہیں ہوگا نائب بھئی کہتے ہیں اور لنیابتی یا یہ تفصیل ہے نائب ہونے کی اے نیابتاً لفظیتاً یعنی لفظ نائب ہونا بے ان یکوناً نائب ملفوزاً بھئی صورت کے وہ نائب ملفوز ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو اور تقدیریتاً یا وہ نیابت تقدیری ہوگی بے ان یکوناً نائب مقدراً بھائی صورت کے وہ نائب مقدر ہوگا کما فی المثالین المذکورینی جیسے کہ ان دو مسکورہ مثالوں میں گزرا وہی دو مثالیں اس کے لیے بھی مثالیں بن جائیں گی وہ مثالیں کس چیز کی تھیں یہ طلب لفظی ہوگی یا طلب تقدیری ہوگی اور پھر یا یہ نائب ہونا لفظن ہوگا یا یہ نائب ہونا تقدیرن ہوگا تو یہ جو دو تقریریں کی ہیں کس کی لفظن اور تقدیرن کی صاحب جامی نے ان دونوں صورتوں میں لفظن اور تقدیرن یہ مفعول مطلق واقع ہو رہے ہیں دونوں مفعول مطلق ایک صورت میں طلب کے لیے اور ایک صورت میں نائبت کے لیے نائبت مصدر ہے تو تقدیر عبارت گویا کیا ہو گئی پہلی صورت طلب نکالو یہاں پر محصوف اس کا طلبن لفظین اور تقدیرین عبارت سمجھ میں آ رہی ہے دوسری صورت نائبت کا مصدر یہاں نکال لیں نائبتن لفظیتن اس کے مطابق اس میں منصوب مؤنس نکال لیں گے نائبتن لفظیتن اور نائبتن تقدیریتن تو یہ جو پہلی دو تقریریں کی صاحب جامی نے اس کے مطابق یہ لفظن اور تقدیرن کیا واقع ہو رہے ہیں مفعول مطلق اور خود براہ راست مفعول مطلق ہیں یہ اپنے محصوف محضوف کے اعتبار سے اپنے محصوف محضوف کے اعتبار سے یہ مفعول مطلق بن رہے ہیں ان کا جو محصوف ہے طلبن یا نائبتن وہ اصل میں مفعول مطلق ہے مقبل سے آگے دیکھئے اول المنادہ یا یہ تفصیل ہے منادہ کی کس کی منادہ کی یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اقبالہو کی حاز امیر ہے یہ منادہ کو راجے منادہ وہ ہے کہ اس کی توجہ مطلوب ہو تو اقبالہو کے آخر میں حاز امیر ہے اور یہ حاز امیر کس کو راجے ہے منادہ کو راجے ہے تو یہ اس سے حال واقع ہو رہے ہیں کہ اس کی توجہ مطلوب ہے اس حال میں کہ وہ منادہ لفظاً ہے یا تقدیراً تو اس صورت میں یہ حال بنیں گے کیا بنیں گے حال بنیں گے اور حال آپ جانتے ہیں وہ صفت کے درجے میں ہوتا ہے حال کا حمل ہوتا ہے ذو الحال پر جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے زید میرے پاس سوار ہو کر آیا ملومہ یہ سوار ہونا یہ کس کی صفت ہے زید کی توجہ ہے راکی بن لفظوں میں تو حال ہے لیکن حال بھی دراصل کیا ہوتا ہے ذو الحال کی صفت بیان کرتا ہے اور صفت کا حمل ہوتا ہے موصوف پر صفت کا حمل ہوتا ہے موصوف پر اور یہاں پر تو لفظاً اور تقدیراً یہ تو دونوں مصدر ہیں اور منادہ وہ تو ذات ہے گوئے عبارت یوں بنا لیں ذو الحال کو بنا لیں مبتدہ اور یہ حال کو بنا لیں خبر کیا عبارت بن گئی المنادہ لفظن اور تقدیرن صفت کا حمل ہوتا ہے نا موصوف کے اوپر اور آپ اس لفظن اور تقدیرن کو کیا بنانا چاہتے ہیں حال اور حال کس کے درجے میں صفت کے درجے میں اور صفت کا حمل کس پر ہوتا ہے موصوف پر حمل ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن عالم رجلن موصوف اور عالم اس کے صفت تو یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں الرجل عالم وہ آدمی عالم ہے دیکھو صفت کا حمل ہو رہا ہے موصوف پر تو یہاں پر بھی حال کا ذرا حمل کر دیں ذو الحال پر المنادہ لفظن اور تقدیرن تو یہ تو حمل صحیح نہیں بنتا کیونکہ منادہ وہ ذات ہے اور لفظن اور تقدیرن یہ دونوں تو مستر ہیں اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں جیسے زیدن عدل عدل کا حمل زید پر صحیح نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ عدل کس معنی میں ہے عادل کے معنی میں ہے یعنی وہ جو مستر ہوتا ہے اس کو اس میں فائل یا اس میں مفہول کے معنی میں لے لیتے ہیں موقع کے مطابق تو یہاں پر بھی المنادہ لفظن اور تقدیرن مستر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر تو پھر اس کو اس میں فائل یا اس میں مفہول کے معنی میں لے لیں گے اور یہاں پر اس میں مفہول کے معنی میں لینا صحیح ہے تو عبارت کیا بن گئی تو لفظ سے اس میں مفعول بنائیے ملفوظ تو المنادہ ملفوظن منادہ یا تو ملفوظ ہوگا اور تقدیر سے بنائیے اس میں مفعول بھئی مقدرن المنادہ ملفوظن یا وہ منادہ ملفوظ ہوگا یا مقدر ہوگا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا لفظن اور تقدیرن ان کو یا تو مفعول مطلق بنائے باعتبار محصوف محضوف کے اور اس صورت میں یہ دونوں کیا ہوں گے اس میں منصوب ہوں گے اور ان کے آخر سے یا نسبت کو حضف کر لیا گیا اور یا نسبت کو کلام عرب کے اندر حضف کر لیا جاتا ہے اور یا اگر اس کو حال بنائیں تو پھر یہ لفظ بمانے ملفوظ کے ہوگا اور تقدیر بمانے مقدر کے ہوگا تقریر سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اول المنادہ یا یہ لفظن او تقدیرن یہ تفصیل ہے منادہ کی والمنادہ الملفوظ مثل یا زید اور منادہ ملفوظ جو ہے جیسے کہ یا زید دیکھو اس کے اندر منادہ زید کیا ہے ملفوظ ہے اس پر تلفز ہو رہا ہے والمقدر اور منادہ مقدر جو ہے مثل مثال کے طور پر قرآن میں ہے اب یہ یا حرف ندہ ہے اور یہ اس جدو فیر پر داخل ہے تو منادہ یہاں محضوف ہے تو یہاں قوم منادہ محضوف ہے تو کہتے ہیں والمقدر مثل الا یا قوم اسجد یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کبھی وہ طلب لفظن ہوگی یا تقدیرن طلب لفظی کیا ہے کہ حرف ندہ لفظوں میں ذکر ہے اور طلب تقدیری کیا ہے کہ حرف ندہ لفظوں میں ذکر نہیں کیونکہ وہی تو طلب پر دلالت کر رہا ہے طلب تقدیرن ہوئی یا وہ نائب ہونا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا نائب ہونا لفظن کیسے کہ حرف ندہ ادعو کی جگہ پر لفظوں میں آجائے اور نائب ہونا تقدیرن کیسے ہوگا کہ ادعو تو چلا گیا لیکن یا حرف ندہ اس کی جگہ پر لفظوں میں نہیں آیا بلکہ تقدیرن آگیا بھئی بات سمجھ میں آگئے یا وہ منادہ کی تفصیل ہے کہ وہ منادہ یا تو ملفوظ ہوگا جیسے یا زید ملفوظ ہے یا وہ منادہ مقدر ہوگا جیسے اللہ یس جدو کے اندر قوم کا لفظ جو منادہ ہے وہ مقدر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے تو کہتے ہیں وَنْتِصَابُ الْمُنَادَعِنْدَ سِبَوَيْهِ بھئی بحث چل رہی ہے مفہول بیہی کی اور مفہول بیہی منصوب ہوتا ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفہول بیہی کے فعل کا حضف دو قسم پر ہے کبھی جائز ہے اور کبھی واجب اور واجب کی چار صورتیں ہیں اور ان میں سے پہلی صورت کیا سمائی اور باقی تین قیاسی اور ان میں سے پہلا کیا ہے منادہ ملو وہ منادہ کس میں سے ہے مفہول بیہی ہے جس کے عامل کو حضف کرنا واجب معلو ہوں یہ منصوب ہوتا ہے منادہ منصوب ہوتا ہے اب یہ منادہ منصوب کیوں ہوتا ہے نصب کی وجہ کیا ہے تو امام سی بویہ فرماتے ہیں توجہ سے سنو امام سیبوہ فرماتے ہیں یا زیدو یہ زید اصل میں منصوب ہے تقدیر عبارت کیا ہے ادعو زیدن توجہ ہے یا زیدو یا حرف ندا قائم مقام کس کے ادعو فیل کے ادعو فیل انا زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل اور زیدو اس کا اعراب بولو آپ کہیں گے یہ تو مبنی علی الزم ہے بھئی مبنی کا بھی اعراب آپ بتاتے ہیں یا نہیں ہوا قائم یہ ہوا کیا ہے مبنی ہے اور اس کا اعراب کیا مرفو محلن مبتدہ تو زیدو بے شک مبنی ہے لیکن اعراب تو کچھ اس کا ہوگا اس کا اعراب کیا یہ منصوب محلن مفعول بھی ہے ادعو کے لیے مبنی کا اعراب محلن بتلاتے ہیں نا تو یہ یا زیدو یہ زیدو بھی کیا ہے یہ مبنی ہے اور محلن منصوب ہے یہ مفعول بھی ہے کس کے لیے ادعو کے لیے ادعو نے اس کو نصب دیا ہے ادعو فعل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ ندہ ہے اور ندہ انشاء کی قسم ہے تو یہ کس کے نزدیک ہے امام سیبوے کے نزدیک تو امام سیبوے کے نزدیک یہ جو منادہ ہے اس کو نصب کس نے دیا یا نے دیا یا ادعو نے دیا ادعو نے دیا ہے نصب اس کو یا تو صرف اس ادعو کا قائم مقام ہے جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ یا قائم مقام ہے ادعو کے اور جیسے ادعو عمل کر رہا تھا اب یہ نائب بھی عمل کر رہا ہے اور یہ منادہ کو جو نصب دیا ہے اس یا نے دیا ہے امام سیبوے فرماتے ہیں وہ ادعو محظوف جو ہے اس نے نصب دیا اور امام مبرد کیا فرماتے ہیں یہ جو نائب آگیا یہ اسی کی طرح عمل کر رہا ہے اس نے نصب دیا ہے جبکہ ابو علی فارسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ندہ ہیں یہ اسمائے افعال ہیں یہ اسمائے افعال ہیں تو جب یہ اس میں فیل ہے تو یہ نصب اس نے دیا ہے اس میں فیل آپ جانتے ہیں کبھی کبھار نصب دیتا ہے جیسے روید زیدن اے امہل زیدن کہ آپ زید کو کچھ وقت دے دیں کچھ محلت دے دیں پھر دوہرائیے منادہ کو نصب کس نے دیا امام سیوے کے نزدیک ادعو نے نصب دیا اور امام مبرد کے نزدیک یہ جو یا ہے قائم مقام اس نے نصب دیا جبکہ ابو علی فارسی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ندہ ہیں یہ اس میں فیل ہیں یہ اسم ہیں لیکن یہ خود فیل والا عمل کرتے ہیں توجہ ہے معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ حرف ندہ ادعو کے قائم مقام ہیں ہی نہیں یہ خود ہی اس میں فیل ہیں یہ خود نصب دیتے ہیں تو ابو علی فارسی کے نزدیک یہ حروف ندہ یہ حروف ہیں ہی نہیں یہ اسماع افعال ہیں اور یہ ادعو کے قائم مقام بھی نہیں ہیں یہ خود ہی اسماع ہیں اور یہ ہی نصب دیتے ہیں آگے آنے والے منادہ کو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَانْتِصَابُ الْمُنَادَىٰ اور مُنَادَىٰ کا مَنصُوبُ هُوْنَا عِنْدَ سِبْوَهِ امَام سِبْوَهِ کے نزدیک عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ اس بنا پر ہے کہ یہ مفعول بھی ہے وَنَاصِبُهُ الْفِعْلُ الْمُقَدَّرُ اور اس کو نصب دینے والا وہ فیل جو ہے وہ مقدر ہے وَأَصْلُ يَا زَيْدُ أَدْعُ زَيْدًا اور یا زَيْدُ کی اصل جو ہے اَدْعُ زَيْدًا ہے فَحُزِفَ الْفِعْلُ حَزْفًا لَازِمًا لِكَسْرَتِ اسْتِعْمَالِهِ پس اس فیل کو حضف کر لیا گیا حضفًا لازمًا ایسا حضف جو لازم ہے یہ حضفًا لازمًا کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے لہٰذا اس حضف لازم کو اسی حضفہ کے اندر لے جائیں اب ترجمہ سنیں فَحُزِفَ الْفِعْلُ حَزْفًا لَازِمًا تو اس فیل کو لازمی طور پر حضف کر لیا گیا لِكَسْرَتِ اسْتِعْمَالِهِ اس کے کسرتِ استعمال کی وجہ سے چونکہ ندہ کسیر الاستعمال ہے اس لئے ادعو فیل کو حضف کر لیا گیا وَلِدَلَالَتِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ اور نید اس لئے کیونکہ حرفِ نیدہ اس پر دلالت کر رہا ہے ایک تو کسرتِ استعمال کی وجہ سے کسرتِ استعمال خفت کا تقاضی کرتی ہے اور نید اس لئے حضف کر لیا گیا کہ اس کا قائم مقام یا آ گیا وہ یا اس پر دلالت بھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَلِدَلَالَتِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ اور اس وجہ سے کہ حرفِ نِدَاء اس پر دلالت کر رہا ہے وَإِفَادَتِهِ فَائِدَتَهُ اور یہ حرفِ نِدَاء اسی کا فائدہ دے رہا ہے ادعو بھی کیا بتلا رہا تھا کہ کسی کو بلایا جا رہا ہے اور یا نے بھی وہی فائدہ دیا وَعِندَ الْمُبَرِّدِ بِحَرْفِ النِّدَاءِ لِسَدِّهِ مَسَدَّ الْفِعْلِ اور منادہ کا منصوب ہونا جو ہے وہ امام مبرد کے نزدیک بِحَرْفِ النِّدَاءِ کس کی وجہ سے ہے حرفِ نِدَاء کی وجہ سے ہے یہ حرفِ نِدَاء خود اس کو نصب دے رہا ہے لِسَدِّهِ مَسَدَّ الْفِعْلِ بوجہ اس کے فیل کے قائم مقام ہونے کے اس لئے کیونکہ یہ یہ فیل کے قائم مقام ہو گیا ہے عمل کے اندر تو یہ عمل کر رہا ہے اور نصب یہ دے رہا ہے وَقَالَ أَبُوْ عَلِيٍ فِي بَعْذِ کَلَامِهِ جبکہ ابو علی فارسی فرماتے ہیں فِي بَعْذِ کَلَامِهِ اپنے بازِ کَلَامِ کے اندر کہ اِنَّا يَا وَأَخَوَاتِهَا أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ کہ یا جو ہے یا اور جو اس کے اخوات ہیں یعنی باقی کے جو حروف ندہ ہیں اَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ یہ اصمائے افعال ہیں فَعْلَا حَازَئِنِ الْمَذْحَبَيْنِ لَا يَقُونُ مِنْ حَازَ الْبَابِ تو ان دو مذہبوں کی بنا پر لَا يَقُونُ مِنْ حَازَ الْبَابِ یہ جو منادہ منصوب ہے وہ اس باب سے نہیں یہ اس باب سے کیا مانا بھئی منادہ مفول بھی ہی ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن بات اس مفول بھی کی چل رہی ہے جس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے جس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ یا زیدو یہ زید کو نصب کس نے دیا امام سیبوے کے نزدیک ادعو نے نصب دیا اور ادعو کا حضف واجب ہے کیونکہ اس کا قائم مقام آ گیا تو امام سیبوے کے نزدیک تو یہ اسی باب سے ہے وہ مفول بھی جس کے عامل کو حضف کرنا واجب جبکہ امام مبرد کے نزدیک اس زید کو نصب کس نے دیا ہے یا نہیں تو اس کا تو عامل موجود ہے اور ابو علی فارسی کے نزدیک بھی اس زید کو نصب کس نے دیا ہے یہ جو یا اس میں فیل ہے اس نے نصب دیا ہے تو امام مبرد اور امام ابو علی فارسی جو ہیں ان دونوں کے نزدیک اس منادہ کا عامل لفظوں میں موجود ہے تو یہ ہماری بحث سے پھر متعلق نہیں کیونکہ ہماری بحث تو کس مفول بھی کے بارے میں چل رہی ہے جس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَعَلَى هَذَئِنِ الْمَذْحَبَيْنِ تو یہ جو دو آخری مذہب ہیں ان کی بنا پر لَا يَقُونُ مِنْ حَازَ الْبَابِيْنِ یہ جو منادہ ہے وہ اس باب سے نہیں کس باب سے آگے خود تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں اَيْمِمْ مَنْ تَصَبَ الْمَفْعُولُ بِهِ بِعَامِلٍ وَاجِبِ الْحَذْفِيْنِ یعنی وہ باب کے نصب دیا گیا ہو مفعول بھی کو ایک ایسے عامل کی وجہ سے جس کا حضف واجب ہے یہ اس باب میں سے نہیں ہے بھئی ہماری بحث کس پارے میں چل رہی ہے کہ وہ مفعول بھی ہی جس کے عامل کا حضف واجب ہو اور جبکہ یہ باقی دو مذہب جو ہیں ان کے نزدیک تو عامل لفظوں میں موجود ہے تو وہ اس باب میں سے نہیں ہے یاد رکھو بھی عاملین یہ ہے موصوف اور واجب الحضفی یہ ہے اس کی صفت عاملین ہے موصوف اور واجب الحضفی یہ ہے اس کی صفت تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عاملین یہ تو نکیرا ہے اور واجب الحضفی اس کی صفت تو معارفہ ہے نہیں بھئی یہ واجب الحضف یہ بھی نکیرا ہے اس لئے کیونکہ یہ صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف ہو تو وہ نکیرا ہی رہتا ہے تو یہ واجب دیکھو اس میں فائل کا صیغہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے الحضف کی طرف جو معارفہ ہے لیکن یہ اضافت لفظی ہے یہ جو اس صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں ایک اضافت معنوی ہوتی ہے اور ایک اضافت لفظی ہوتی ہے تو یہ اضافت لفظی ہے بھئی آگے صاحبِ کافیہ بھی اس اضافت لفظی اور معنوی کو بیان کرتے ہیں بھئی تو یہ واجبِ الحض یہ صفت ہے عامل کی اور دونوں موصوف صفت دونوں نقراہ ہیں بھئی وَعَلَى الْمَزَاهِبِ كُلِّهَا اور ان تمام مذاہب پر مِثْلُ يَا زَيْدُ جُمْلَةٌ یہ یا زَيْدُ جیسے لفظ جو ہیں وہ جملہ ہیں ان تمام مذاہب کے مطابق یا زَيْدُ جیسے لفظ جو ہیں جملہ ہیں تو کہتے ہیں وَعَلَى الْمَزَاهِبِ كُلِّهَا مِثْلُ يَا زَيْدُ جُمْلَةٌ اور ان تمام مذاہب پر یا زَيْدُ جیسے الفاظ جو ہیں وہ جملہ ہیں وَلَيْسَ الْمُنَادَى آحَدَ جُزْعَيِ الْجُمْلَةِ اور جو منادہ ہے وہ جملے کے دو جزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے سب کے نزدیک یہ جملہ ہے یا زَيْدُ امام سیبوے کے نزدیک بھی امام مبرد کے نزدیک بھی اور امام ابو علی فارسی کے نزدیک بھی سب کے نزدیک یا زَيْدُ جملہ ہے لیکن یاد رکھنا سب کے نزدیک یہ جو منادہ ہے یہ اس جملے کے اندر نہ مصند واقع ہو رہا ہے اور نہ مصند الے نہ مصند ہے اور نہ کیونکہ یہ مفہول بھی ہی ہے اور مفہول بھی ہی تو فضلہ ہوتا ہے زائد چیز ہوتی ہے تو سب کے نزدی کے جملہ تو ہے لیکن جملے کے دو جوزوں میں سے ایک جوز بھی یہ نہیں ہے یعنی نہ یہ مسند ہے اور نہ مسند علیہ ہے تو سب کے نزدی کے جملہ ہے وَلَيْسَ الْمُنَادَى آَحَدَى جُزْآیِلْ جُمْلَتِ اور نہیں ہے منادہ جملے کے دو جوزوں میں سے کوئی ایک آحَدَى جُزْآیِلْ جُمْلَتِ اصل میں ہے جوزعینی پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو جملے کے دو جوزوں میں سے کوئی ایک بھی منادہ نہیں ہے فَعِنْدَى سِبْوَوَيْهِ تو امام سیبوے کے نزدیک جوزعالجملتی اصل میں کیا تھا جوزعانی یہ تصنیہ ہے بھئی اور نون اضافت سے گر گیا اور آگے الجملہ کا لفظ آیا تو کیسے ہونا چاہیے تو کیا بن گیا جوزعالجملتی اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے علیف بھی گر گیا تو کیسے پڑھیں گے جوزعالجملتی فَعِنْدَى سِبْوَوَيْهِ تو امام سیبوے کے نزدیک جوزعالجملتی جملہ کے جو دو جوز ہیں وہ دو جوز کون سے بھئی اَيِ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ یعنی فعل اور فعل کیونکہ ان کے نزدیک ادعو مقدر ہے نا اور ادعو فعل ہے انا ضمیر اس کے اندر فعل تو فعل ہوا مُسْنَد اور فعل ہوا مُسْنَد اِلَي وہ دونوں مقدر ہیں اور زید یہ مفول بھی ہی ہے تو کہتے ہیں فَعِنْدَى سِبْوَوَيْهِ جُزْعَلْجُمْلَتِي اَيِ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ مُقَدْدَرَانِي تو امام سیبوے کے نزدیک جملے کے دونوں جوز یعنی فعل اور فعل مقدران یہ دونوں مقدر ہیں وَعِنْدَى الْمُبَرِّدِ حَرْفُ النِّدَائِ قَائِمُ مَقَامَ أَحَدِ جُزْعَلْجُمْلَتِي اور امام مبرد کے نزدیک حرف النیدائی حرف نیدائی جو ہے قَائِمُ مَقَامَ أَحَدِ جُزْعَلْجُمْلَتِي وہ جملے کے دو جزوں میں سے ایک جز کے قائم مقام ہے امام مبرد کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف نیدائی ہے یہ اس فعل کا قائم مقام ہے جو ادعو فعل چلا گیا اور پہلے وہ فعل عمل کر رہا تھا اب یہ یا خود عمل کر رہی ہے تو یہ یا کیا ہے یہ مسند اور اس کا فعل کہتے ہیں مقدر ہے تو یا ہوئی مسند اور وہ فعل ہوا مسند دلے یا تو لفظوں میں مسند تو لفظوں میں موجود ہے اور مسند دلے مقدر ہے اور آگے مفہول بھی ہی جو ہے وہ فضلہ ہے تو کہتے ہیں وَعِندَ الْمُبَرِّدِ اور امام مبرد کے نزدیک جو ہے حرف النیدائی قائم مقامَ أَحَدِ جُزْعَيِ الجُمْلَتِ کہ حرف نیدہ جو ہے جملے کے دو جزوں میں سے ایک کے قائم مقام ہے اَعِلْفِعْلِ یعنی کہ فعل کے قائم مقام ہے وَالْفَاعِلُ مُقَدَّرٌ اور فعل مقدر ہے بھئی توجہ ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے امام مبرد کے مذہب پر کہ فعل کو تو حضف کرنا ٹھیک نہیں اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو ان کے مذہب پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق یہ جو حرف نیدہ ہے نا یہ صرف فعل کے قائم مقام ہے فعل کے قائم مقام نہیں فعل کے قائم مقام تو یا حرف نیدہ آ گیا اور فعل مقدر ہے حالانکہ فعل کو حضف کرنا جائز نہیں تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے آپ کے لئے آپ یوں کہیں کہ امام مبرد کے نزدیک یہ جو یا حرف نیدہ ہے یہ صرف ادعو فعل کے قائم مقام نہیں ہے بلکہ فعل اور فعل دونوں کے قائم مقام ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ صرف فائل کا حضف تو جائز نہیں ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں امام مبرد کے نزدیک یہ جو حرف ندا ہے یہ فیل کا قائم مقام ہے فائل کا قائم مقام نہیں لیکن کہتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے قائم مقام ہے یہ دونوں کے قائم مقام ہے کیونکہ فائل کو محضف کرنا تو جائز نہیں ہے وعندہ ابی علی اور ابو علی فارسی رحم اللہ کے نزدیک آحد جزئے ہا اس جملے کے دو جزوں میں سے ایک جو ہے اسم الفعلی ایک کیا ہے اسم فعل ہے والآخر زمیرم مستطرن فیہی اور دوسرا جز جو ہے وہ زمیر مستطر ہے اس کے اندر ابو علی فارسی کے نزدیک یہ جو حروف ندا ہیں یہ اسم فعل ہیں اور جب یہ اسم فعل ہیں تو انہی کے اندر فائل کی زمیر بھی چھپی ہوئی ہے تو وہ مسند اور مسند دلے ہیں اور یہ مفہول بھی یہ فضلہ ہے زائد ہے تو امام سیوہ کے نزدیک جملے کے دونوں جز مقدر ہیں ادعو فعل بھی اور انا فاعل بھی امام مبرد کے نزدیک یا ایک جز کے تو قائم مقام ہے یعنی فعل کے تو قائم مقام ہے اور فاعل مقدر ہے اور جبکہ ابو علی فارسی رحم اللہ کے نزدیک دونوں جز مذکور ہیں یہ اسم فعل ایک جز ہے جملے کا اور دوسرا اسی کے اندر زمیر مستطر چھپی ہوئی ہے سب کے نزدیک یہ جملہ ہے یا زائدوں امام سیوہ کے نزدیک بھی امام مبرد کے نزدیک بھی اور امام ابو علی فارسی کے نزدیک بھی سب کے نزدیک یہ زائد جملہ ہے لیکن سب کے نزدیک یہ جو منادہ ہے یہ اس جملے کے اندر نہ مسند واقع ہو رہا ہے اور نہ مسند الے تو سب کے نزدیک یہ جملہ تو ہے لیکن جملے کے دو جزوں میں سے ایک جز بھی یہ نہیں ہے یعنی نہ یہ مسند ہے اور نہ مسند الے ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگیا